بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون کارلک پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کیا ہے تو جب یہ اچھی طرح سے ابلنے لگے تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ چکن کو پوری طرح سے نہیں پکانا کچھا پکا سا چکن ہونا چاہیے بس اس کو کر کے آپ نے نکال لینا ہے اور پھر سے سائٹ پہ رکھ دیں تھوڑے تھندہ ہونے کے لیے اتنے میں ہم باقی جیزیں تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہارٹ ساس ایٹ کی ہے اس میں کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہارٹ ساس ایٹ کی ہے اور پھر یہاں پر میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کریم ایٹ کر کے اسے بھی اچھے طریقے سے پھینٹ لیا یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب کریم ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو چکن ہے بہت کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اندر سے وہ سافٹ ہوتا اور باہر سے وہ کرسپی ہوتا ہے اور اس طرح سے ایک کپ آل پرپس فلاور لیا ہے اس میں تقریباً ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون چیلی پاودر ایٹ کیا ہے پھر یہاں پر میں نے ون ٹی سپون ہی پیپرکا پاودر ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ون ٹی سپون چارٹ مسالہ بھی ایٹ کر لیا ہے اب آپ کے پاس اس سے زیادہ اور کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کو یہی پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یاد یہ رکھیں کہ آپ کا اسی کی وجہ سے اس میں اچھا مسالے کا فلیور آئے گا اور اگر آپ کو مرچیں زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں لیکن اس سے اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور سب بچوں کے لئے بڑوں کے لئے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اب یہاں ہم نے چکن لی ہے اس طرح آپ اس کے اوپر یہ فلاور لگا لیں جو کہ مسالے والا ہے پھر سب لگز کو میں نے اس طرح سے لگا کر رکھ دیا اسی کے ساتھ اب یہاں پر میں نے اس کو اگ میں ڈپ کیا ہے اور پھر یہاں پر میں نے کرمز یوز کیا ہے آپ گھر پہ بھی کرمز تیار کر سکتے ہیں اور چاہے تو باہر سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بس اس کو اس طرح سے آئل گرم کریں اور اس میں سے ایڈ کر دیں یہاں پر آنچ بہت تیز نہیں رکھنی آپ نے چولا جو ہے میڈیم لو کی طرف رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چکن پوری طرح سے نہیں پکی ہوئی تو چکن کو پکنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور آپ نہیں چاہتے کہ باہر سے اس کا کک ہو جائے اور اندر سے وہ ابھی ڈن نہ ہوا ہو تو اس کو کوئی ٹین سے ففٹین منٹس لگتے ہیں فرائے ہونے میں اور آپ اس کو اچھی طرح سے فرائے ہونے دیں پھر اس طرح سے ہلکے ہلکے اس کا کلر چینج ہوگا جب اس کا کلر چینج ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس سے پوک کر کے بھی چک کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ چاہیں تو فرائیز بنا لیں میں نے ہوم میٹ فرائیز بنائے تھے اس کی ریسپی میں آپ کو نیکس ٹائم دوں گی اور پھر اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے اور بہت مزے کی تیار ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے میرا چینل ابھی سسکرائب نہیں کیا تو اسے سسکرائب کر لیں اور کامنٹ کر کے بتائیں آپ کی ریسپی کیسی بنی آپ کی ریسپی کیسی بنی